اوم شانتی آج ہے ستائیس مئی دو ہزار تیس کی ساکار مرلی آئیے سنتے ہیں بابا کے میٹھے میٹھے ماہا واقعوں کو میٹھے بچے آدھا کلب سے مایا نے تمہیں شرابت کیا ہے اب باب تمہارے سب شراب مٹا کر ورسہ دینے آئے ہیں تم شریمت پر چلو تو ورسے کے لائک بن جائیں گے پریشن دے ہی ابھیمانی بڑھنے کا یتھارت رہسے تم بچوں نے کیا سمجھا ہے اتر پرانی دنیا سے مر کر باپ کا بڑھنا ارثات مرجیوہ بڑھنا ہی دے ہی ابھیمانی بڑھنا ہے اس پرانی جتی کو بھول باپ سمان اشریری بن باپ کو یاد کرو یہی ہے دے ہی ابھیمانی بڑھنے کا یتھارت رہسے گیت اوم نمیش شیوائی اوم شانتی بچوں نے گیت سنا ایک طرف ہے بھکت گھور اندھیارے میں دوسری طرف ہے مات پتہ کے بچے جن کی مہمہ سنی اور تم تو اب سممکھ بیٹھے ہوئے ہو کہتے بھی ہیں شیوائی نمہ فرفت سے کہہ دیتے ہیں تم مات پتہ سب کا مات پتہ بھی ٹھہرا سب کا سوامی بھی ٹھہرا سمجھایا گیا ہے جو بھی منوشیہ ماتر ہیں نر اتھواناری سب ہیں بھکت برائیڈز اور وہاں ایک ہے برائیڈ گروہ سوامی مات پتہ بروبر تم بچوں کا باپ بھی ہے سجنیوں کا ساجن بھی ہے یہاں باتیں تم بچے ہی جانتے ہو اور سب اندھیارے میں ہیں تم ابھی سوچھ رہے میں ہو تم جانتے ہو ہم باپ کے سممکھ بیٹھے ہیں میرا کار بھگوان سرسٹی رچے کیسے ضرور مات پتہ چاہیے اس لئے باپ کہتے ہیں میں اس دورہ بچوں کو نیا جنم دیتا ہوں تم بھی کہتے ہو ہم اس پرانی دنیا سے مر کر باپ کے بنے ہیں ارثات دے ہی ابھیمانی بنے ہیں باپ تو صدیف دے ہی ابھیمانی ہی ہے وہاں آ کر اس سمیں دے ہی ابھیمانی بنانے کا رہے سے سمجھاتے ہیں تم جن کی مہمہ کرتے تھے تو میو ماتش چپیتا ان کے سممکھ بیٹھے ہو بھل تم اپنے گاؤں میں ہو تو بھی سممکھ ہو باپ آئے ہیں بچوں کی سروس میں پتت پاون باپ جانتے ہیں کہ مجھے ہی پتیتوں کو پاون بنانا پڑتا ہے یا تو ان کو ہی کرتے ہیں نا پتت پاون آؤ ابھی تو تم سنگم یک پر ہو جانتے ہو بروبر ہم پتت تھے پتیتوں کو پاون کرنے والا ایک باپ ہے جس کو کہتے ہیں شیوائے نامہا بچے باپ کو پکارتے ہیں بچے سب کو پیارے لگتے ہیں بچوں کی سیوہ میں باپ اپستت رہتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں تو باپ انہوں کے سروس میں اپستت ہوتے ہیں ابھی تم جانتے ہو ان دوارہ پاون بن رہے ہیں بروبر وہاں بلاو جباب ہے نا جس کو آدھا کلپ ہم نے پکارا ہے ستیوگ سوریتا میں ہم نے باپ کا ورسہ پایا تھا پھر وہاں ورسہ گم ہو گیا مایا راون کا شراب لگ گیا ہم بالکل ہی دکھی بن پڑے تھے دنیا میں سب دکھی ہی دکھی ہیں دکھ کے پہاڑ گرتے ہیں تب ہی باپ کہتے ہیں ہم آتے ہیں سب پاپ آتما بن پڑے ہیں پاپ کرنے والے دکھی بن پڑتے ہیں باپ آ کر کے پنے آتما بناتے ہیں ورسہ دیتے ہیں تم جانتے ہو بروبر ہم پھر سے بے حد کے باپ سے اکیچنموں کا ورسہ لیتے ہیں مایا نے شرابت کر دیا ہے باپ وہاں شراب مٹاتے ہیں باپ کہتے ہیں مجھے یاد کرو تو تم صدا شانت بن جائیں گے یہاں تو شانتی ہو نہ سکے دکھ دھام ہے نا ہم تم کو شانتی دھام میں لے چلتے ہیں وہاں سکھ شانتی دھن آدھی سب ہیں بے حد کے باپ سے تم اکیچنموں کے لیے جھولی بھرنے آئے ہو ہر ایک کو اپنے پرشارت سے ورسہ پانا ہے جبکہ بھگوان کے بچے بنے ہو وہاں ہے سورکہ رچائیتا تو ضرور سورکہ ورسہ دیتا ہوگا ہم ان کے بچے ہیں تو ضرور ورسہ ملنا چاہیے بچے ہی ورسے کے ادھیکاری ہیں باپ کہتے ہیں پانچ ہزار ورش پہلے تم کو ورسہ دیا تھا پھر گوا دیا ابھی سنگم یوگ ہے پھر تم کو ورسہ مل رہا ہے یہاں تم جانتے ہو کہ کلپ پہلے سو درشن چکردھاری برہمن کل بھوشن بنے تھے وہی دھیرے دھیرے آتے رہیں گے دن پرت دن برہمن کل بھوشن بنتے رہیں گے برادری بڑھتی رہے گی برہمہ مکھون شاولی آپ بنتے ہو بناتے ہیں شیبابا تم اس میں ایشری اولاد ہو تم کو سرون سمپن سولہ کلا سمپورن اہنسہ پرمو دھرم کا بناتے ہیں دیوتائیں کب ہنسہ نہیں کرتے تم جانتے ہو ہم سو دیوتا تھے اب پھر سے ہم بنتے ہیں چکر لگایا دیوتا کل سے کشتریہ کل اتھوہ ورن میں آئے کشتریہ کل سے ویشیہ کل اتھوہ ورن میں آئے ہم چراسی جنموں کا چکر پورا کر آئے ہیں اب پھر سے باپ آئے ہیں ورسہ دینے شراب مٹا کر پدد سے باون بناتے ہیں یہاں سب منوشیہ ماتر شرابت ہوئے پڑے ہیں باپ آ کر شراب مٹا کر ورسہ دیتے ہیں یہاں ہے سنگم یک ابھی ستیوک تم سے دور نہیں ہے سورگ اتنا نزدیک ہے جتنا یہاں آدمہ کا شریح نزدیک ہے بہت نزدیک ہے منوشیہ سورگ کو بہت دور سمجھتے ہیں پرنتو تم بچے اب بہت نزدیک آئے ہو پانچ ہزار ورش پہلے کی بات ہے جبکہ سورگ تھا آدھا کلپ سورگ تھا پھر آدھا کلپ نرک چلا ہے ابھی سورگ سامنے کھڑا ہے باپ کہتے ہیں سیکنڈ میں سورگ کا راج چلو بروبر تم جانتے ہو ہم باپ کے بنتے ہیں تو سورگ کے مالک بنتے ہیں جیسے بچہ سمجھتا ہے ہم باپ سے ورسہ لیتے ہیں باپ سمجھیں گے وارث پیدا ہوا بھل چھوٹا بچہ ہے مک سے کچھ بول نہیں سکتا ہے پرنتو باپ جانتے ہیں یہاں وارث ہے یہاں ہے بے حد کا باپ آتما سمجھتی ہے بروبر ہم باپ کے بنے اور وارث ہو گئے باپ بے کہتے ہیں تم سورگ کے وارث تو ضرور بن گئے پرنتو ورسے میں بھی بہت درجے ہیں کوئی سوریوانشی کوئی چندرونشی کوئی پرچہ میں آئیں گے مرتبے تو الگ الگ ہیں بچے کہیں گے ہم باپ کی پروپٹی کے مالک بنتے ہیں تم بچے جانتے ہو ہم بے حد باپ کے بچے ہیں ہم سارے ویشو کے مالک بنتے ہیں صرف بھارت ہی نہیں سارے ویشو کے بھل بھارت میں راجہ کرتے ہو پرنتو ویشو کے مالک ہو وہاں کوئی دوسرا راجہ راجہ کرنے والا نہیں رہتا تو تم کو کتنا نشہ رہنا چاہیے بے حد کا باپ اور بے حد کے بچے اب تم کتنے بچے ہو تم کہیں گے ہم سر کے مالک بن رہے ہیں باپ جیسا میٹھا کوئی نہیں باپ نش کام سیوا کرتے ہیں خود مالک نہیں بنتے بچوں کو بناتے ہیں منوشیہ کہتے ہیں اس دادہ نے خود تو بہت سکھ دیکھے بھڑا پے میں آکر سنیاز کیا تو کیا ہوا شبابہ کے لئے تو ایسا نہیں کہیں گے نا وہاں تو کہتے ہیں میں تو سر کا سکھ نہیں لیتا ہوں میں تم کو سر کا مالک بنا کر تم کو سر کی رازدھانی دیتا ہوں وہ راجہ لوگ خود راجہ کر کے پھر اچھے بھاگیا دیتے ہیں یہاں تو کہتے ہیں لاد لے بچے میں پرم دھام سے آیا ہوں تم کو راجہ بھاگیا دینے کے لئے میں راجہ نہیں کرتا ہوں مجھے اس پتد دنیا پتد شریر میں آنا پڑتا ہے تم کو پاون بنانے اس میں بھی کتنے وگن پڑتے ہیں شریقریشن نے نہیں بھگایا تھا شبابہ کے پاس تم بھاگ کر آتے ہو کہیں گے ہم بابہ کے پاس جاتے ہیں پورا ورسہ لینے سمکھ جا کر گود لیتے ہیں تم کہتے ہو ہم نے اب ایشوریہ گود لی ہے ایشور سے ورسہ پانا ہے باپ آتے ہیں پتد دنیا میں اس راون روپی دشمن سے چھڑانے یہاں پانچ وکار روپی راون ہی منوشیہ کا بڑی تے بڑا دشمن ہے یہاں تم کو اس دشمن سے چھوٹنا ہے پتد پاون ایک ہی باپ ہے جس کو شیوائے نمہہ کہتے ہیں سب کا ساجن ابھی تم سجنیوں کو گل گل بنا کر لے جاتے ہیں ابھی تمہاری آتما اور شریر دونوں ہی پتد ہیں میں تمہاری آتما کو پویتر بناتا ہوں تو شریر بھی پویتر ملے گا پھر تم ستیوں کے مہاراجہ مہارانی بنیں گے ساجنہ کے لائک بناتے ہیں جانتے ہو کہ مایہ راور نے نالائک بنایا تھا ابھی شیبابا برمہ شریر سے لائک بناتے ہیں اگر شریمت پر چلتے رہیں گے تو شریمت ہے بھگوان کی مات پیتا بھی ان کو کہتے ہیں شریقریشن کو نہیں کہیں گے ابھی تم بچے جانتے ہو جس کی وہاں مہمہ کرتے ہیں ان سے ہم پڑھ رہے ہیں برہمن کل بنتا ہے ضرور پھر دیوی کل میں جانا ہے ضرور برمہ مک سے پہلے پہلے یہ برہمن چوٹی نکلتے ہیں تم برہمن ہو روحانی پنڈے روحانی سیوہ کرنے والے باپ کہتے ہیں میں تمہارا پنڈا بن آیا ہوں سچے سچے تیرت پر لے جانے تم کو بہت سہج بات بتلاتا ہوں صرف باپ کو یاد کرنا ہے اور اپنے کو آتما سمجھنا ہے تمہیں کوئی بھی ایویل باتیں نہیں سننی ہیں ایویل باتیں بہت نقصان کارک ہیں اس میں ساری دنیا میں پانچ بھوتوں کی پرویشتہ ہے تو ایویل ہی سنائیں گے بے حد کے باپ کی کتنی بھاری مہمہ ہے پھر کہہ دیتے سرویابی ہے تم سمجھا سکتے ہو گاتے ہو پتت پاون آؤ پھر سرویابی کہتے ہو تو سب پاون ہونے چاہیے سرویابی کے گیان نہیں بھارت کو ناستی کوڑی تلیہ بنا دیا ہے باپ تو کہتے ہیں میں تم بچوں کو کلپ کلپ آ کر پتت سے پاون بنا کر سورکہ مالک بناتا ہوں میں تمہاری سیوہ میں اپستھت ہوں پھل کتنا بھی سہن کرنا پڑتا ہے تو بھی سیوہ میں اپستھت ہوں میں تو جانتا ہوں بچے بہت ہیں کوئی شریمت پر چلتے ہیں کوئی نہیں چلتے ہیں کوئی نہیں جانتے ہیں اتھا ہا بچے ہیں پراجہ پیتہ برمہ سو تو کریٹر برحمہ دوارہ سرسٹی رچتے ہیں برحمہ دوارہ تم بچوں کو شکشہ دیتا ہوں لادلے بچے مجھے نیرنتر یاد کرو تو تم پتت سے پاون بنتے جائیں گے اور تمہاری بدھی کا تعلہ کھلتا جائے گا پتھر سے پارس بدھی بنانے کی سیوہ کرنے آیا ہوں نرک سے سورگ میں لے جاتا ہوں باپ آتے ہی ہیں سنگم پر جبکہ ساری سرسٹی پتت تمو پردھان جڑ جڑی بھوط بن جاتی ہے ایک دو کو دکھ دینے لگ پڑتے ہیں کام کٹاری چلا کر ایک دو کو دکھ دیتے ہیں ابھی تم بچے جانتے ہو کہ ہم بابا کے پاس شانتی دھام میں جائیں گے پھر سکھ دھام میں آئیں گے باپ کہتے ہیں تم بچوں کو روحانی نینوں پر بٹھا کر سویٹ ہوم لے جائیں گے اب تم بھی پندے کے بچے پندے بنتے ہو تمہارا نام بھی ہے شیو شکتی پانڈف سینا ہر ایک کو اپنے باپ کا پریچے دے باپ کے پاس جانے کا راستہ بتاتے ہو تمہیں خود بیورسہ لینا ہے اور اوروں کو بھی دینا ہے دیکھو میرٹ سے بائیس کی پارٹی آئی ہے محنت کرتے ہیں ہر ایک کو کوری سے ہیرے جیسا بنانے کی راہ بتاتے ہیں گایا بھی چاہتا ہے بھگوان اندھوں کی لاتھی تم باپ آ کر کانٹوں کی دنیا سے فولوں کی دنیا میں لے جاتے ہیں تم جانتے ہو اسور سے فردیوتا بن رہے ہیں ہم ہی ان ورنوں سے چکر لگا کر آئے ہیں اب شدر سے برحمد بن پھر سو دیوتا بنیں گے تم ہو گئی سو درشن چکردھاری یہاں الانگکار ہیں تمہارے پرنتو وشنوں کو دے دیئے ہیں کیونکہ تمہارا ستھائی تو یہاں پاڑ رہتا نہیں اس لئے دیوتاؤں کو یہاں نشانی دے دی ہے باپ تو بچوں پر ترس کھاتے ہیں کہاں مایا کا سنگ نہ لگ جائے باپ کو یاد نہیں کریں گے تم آیا ضرور کھا جائے گی بابا جاستی محنت نہیں دیتے ہیں صرف کہتے ہیں مجھ باپ کو یاد کرو اپنے کو آتما نشی کرو یہاں ہے روحانی یاترہ تم بھی یاترہ کرو باپ کو تھوڑے ہی بھولنا چاہیے یوگ اکشر نکال دو باپ کو یاد کرنا ہے کیا باپ کو تم بھول جاتے ہو باپ کہتے ہیں اشریری بن جاؤ تم اشریری ہو یہاں آ کر یہاں شردھارن کر لیا ہے اور پھر شریر کا بھان چھوڑو میں واپس لے چلوں گا میں کالوں کا کال ہوں اس پرانی دیح کو بھول مجھے یاد کرو یہاں پرانی جتی ہے پھر تم کو نیا شریر دیں گے پرانے سے ممت تو مٹھاؤ میں تم کو ساتھ لے جاؤں گا تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں پیر گھر پانچ ہزار ورش ہوئے ہیں ہم نے شانتی دھام کو چھوڑا ہے اور پھر ہم چاہتے ہیں یہاں ہے دکھ دھام باپ آ کر بچوں کی سیوہ کرتے ہیں آتما جو چھچی بنی ہے ان کی جوتی جگہتے ہیں سپوت بچے جو ہوں گے وہاں کہیں گے ہم تو شریر نارائن کو وریں گے باپ کہتے ہیں اپنا دل درپن دیکھو کوئی بھوٹ تو نہیں بیٹھا ہے بھوٹوں کو بھگاتے رہو تاکہ بھوٹوں کا راجہ ہی ختم ہو جائے گا باپ تو بچوں کی سیوہ میں اپستھت ہیں وہاں تو وہ چتر ہیں کوئی چتر نہیں ہے دوسرے کے آرگن زوارہ بابا پڑھاتے ہیں واسطہ میں تو وہ چتر سب آتمائے ہیں پھر بعد میں چتر لے کر پاڑ بچاتی ہیں باپ کہتے ہیں میں اس چتر وہاں پرکریتی کا آدھار لیتا ہوں ماتاؤں کو گیان کلش دیتا ہوں جب تم بچے باپ کو جان جاتے ہو تب ہی ورسہ ملتا ہے اچھا میٹھے میٹھے سکیلدھے بچوں پرتی مات پیتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گڈ مانی روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمز دے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو یاد پیار گڈ ماننگ اور نمز دے دھارنا کے لیے مکھیسار نمبر ایک باپ کو یاد کر بابا کی شریمت پر چل مایا کے شراب سے پورا پورا مکت ہونا ہے نمبر دو دے حکا بھان چھوڑ اور شریری بڑھنا ہے پرانی دنیا سے ممت تو مٹا دینا ہے وردان اپنی ادارتہ دوارہ سرو کو اپنے پن کا انبھاو کرانے والے باپ سمان سرونش تیاغی بھاو سروونش تیاغی بھاو ہے جس کا سنکلب سو بھاو سنسکار نیچر باپ سمان ہے جو باپ کا سو بھاو وہی آپ کا ہو سنسکار صدا باپ سمان سنیح رحم اور ادارتہ کے ہو جسے ہی بڑی دل کہتے ہیں بڑی دل ارثات سرو اپنا پن انبھاو ہو بڑی دل میں شریر من دھن سمبند میں سفلتہ کی برکت ہوتی ہے چھوٹی دل والے کو مہنج زیادہ سفلتہ کم ہوتی ہے بڑی دل ادار دل والے ہی باپ سمان بنتے ہیں ان پر صاحب رازی رہتا ہے شلوگن پریپک کو بڑھنے کے لیے پرکشاؤں کو گوڈ سائن سمجھ ہرشت رہو پریپک کو بڑھنے کے لیے پرکشاؤں کو گوڈ سائن سمجھ ہرشت رہو شکریہ بابا شکریہ ام شانتی